سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے کائنات کے کسی بھی کونے میں جس بھی کنڈیشن میں یا کسی بھی پوزیشن میں آپ ہیں آپ سب کو بول نیٹور کے دل سے خوش آمدیت کہتا ہوں میرا نام وکار زکا ہے نہ میں آپ کا مہمان نہ مزبان میں ہوں آپ کا بھائی جان ہاتھی میرے ساتھی آپ نے ضرور سنا ہوگا ہم سب کو ساتھی کی تلاش ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کچھ مخصوص ساتھیوں کی تلاش ہوتی ہے اور کچھ لوگ سڑک پہ ہی اپنا ساتھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں میں نے تھوڑے عرصے پہلے ایک اپیسوڈ کیا تھا جس میں ان لڑکیوں کو بے نکاب کیا جو بلیک میل کرتی ہیں بہت سارے مردوں کو مساہ سینٹر کے باہن اس کے بعد یقین مانے میرے پاس اتنے میسیج آئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ جو نمبر سکرین پہ ہے اس پہ آپ نے اتنی پرابلمز تو بھیجنی ہے جیسے بہت ساری خواتین جو صرف لکھ لکھ کر بھیج رہی تھی جس مسئلے پہ آج ہم بات کریں گے ہمیں ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے ہمیں سبوت چاہیے ہوتا ہے اگر آپ سمجھتی ہیں یا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی چیز بری ہو رہی ہے تو اس کی ویڈیو بنا کر ضرور بھیجیں اگر ویڈیو نہیں بھیجیں گے تو کام نہیں ہوگا پہلے تو خواتین نے بہت میسیجز کیے کہ آپ نے خواتین کو بینہ کاب کر دیا ہمارے معاشرے میں مرد جو ہیں وہ دیکھیں کیا کچھ کرتے ہیں تو میری بہن بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمیشہ یہ رول رہا ہے کہ ماں بہن بیٹی کی عزت تو ہے لیکن بھائی باپ بیٹے کی کوئی عزت نہیں ہے ایک لڑکی شور مچا دے تو سمجھ لیں ہر کوئی اس کو بچانے کے لیے پہنچ جائے گا لیکن اگر کوئی لڑکا شور مچا ہے کہ کوئی لڑکی چھیل رہی ہے تو پھر بھی لڑکی کو بچانے جائیں گے اور کہیں گے کہ لڑکا جھوڑ بول رہا ہے یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس جو کمپلین آئی ہے وہ کچھ خواتین نے جب مجھے ایکس میسیج کی صورت میں بھیجی کیونکہ یہ جو وٹس اپ نمبر ہے اس پہ ہم لوگ پڑھتے ضرور ہیں جو بھی کمپلین آ رہی ہو تو میں نے کہا کہ یار ایویڈنس چاہیے اور مجھے لگ رہا تھا شاید آج کل کے معاشرے میں جب لوگ اتنے مصروف ہو چکے تو یہ کام نہیں ہوتا ہوگا لیکن آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ آپ میں سے خواتین کا بہت ہی فیوریٹ ہے اور وہ ہے نفس پرست لوگ شہوت پرست لوگ اور آسان زبان میں تھرکی تھرکی کیا ہوتا ہے کس طریقے سے تھرکی لوگ تنگ کر رہے ہیں خواتین کو کس طریقے سے تھرکی لوگ روڈوں سے لے کر آفس سے لے کر ہر جگہ جہاں جہاں موقع ملتا ہے ایسا کیوں کرتے ہیں یہ کوئی نفسیاتی بیماری ہے یا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے خطے میں ہمارے اس سب کانٹینٹ میں انڈیا ہو یا پاکستان ہو ہندو ہو یا مسلمان ہو ہر مرد کے اندر پتہ نہیں یہ محبت کا جذبہ شارو خان بننے کا کیوں ہوتا ہے وہ ہر لمحے چاہتا ہے کہ وہ روڈ پہ جاتے ہوئے بھی کوئی رومنٹک ہیرو بن جائے یہ تھرکی پن ہوتا کیا ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ سمجھیں کہ جس کا حل کوئی نکل سکتا ہے یہ ہر قسم کے مردوں میں پائی جاتی ہے ہر عمر کے مردوں میں پائی جاتی ہے کوئی نوجوان مستی میں کر رہا ہوتا ہے آوازیں کسر رہا ہوتا ہے کوئی لاتھی لے کے بیٹھا ہوتا ہے تو وہ بھی عورت کو اسی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے میں پھر بتا رہا ہوں ہم کوئی قانون نہیں ہے نہ ہی ہمیں کوئی یہ ادارہ حقدار کرتا ہے کہ ہم جا کر کسی کو پکڑیں لیکن اگر کہیں بھی تھرکی پر نظر آئے گا تو اس کو بے نکاب کرنا میڈیا کا کام ضرور ہے بھائی جان کی ٹیم پاکستان کے ہر علاقے میں موجود ہے اور میں ریکویسٹ کروں گا کہیں بھی اگر آپ کو جتنی خواتین دیکھ رہی ہیں آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے موبائل اٹھائیں ویڈیو بنائیں اور ہمیں بھیج دیں پھر دیکھیں بھائی جان اس کے ساتھ کیا کرتا ہے جو اس اپیسوڈ میں اگر آج جس خاتون کو ہم کھڑا کریں گے وہ ہماری ٹیم میمبر ہے بھائی جان کی ٹیم میمبر ہے اس کو جہاں ہم کھڑا کریں گے دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسے لوگ روکتے ہیں کیا اس کے ساتھ جا کے کوئی بات ایسی کرنی کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ ہم اسے دوبٹے کے ساتھ کھڑا کریں گے اور ایک دفعہ ہم اسے ابائے میں کھڑا کریں گے دیکھنا یہ ہے کس وقت لوگ رکھتے ہیں مجھے لگتا ہے شاید اب عوام ٹھیک ہو گئی ہے ایسا نہیں ہوتا ہوگا پھر بھی دیکھ لیتے ہیں آئے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے آپ کی شکایتوں پر کاروائی کرتے ہوئے ایسے افراد کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کی تیاری کی سب سے پہلے ہم نے اپنی ٹیم کی خاتون نمائندہ کو میک اپ کروایا پھر انہیں ہدایت دی گئی کہ اگر کوئی ان سے بات کرنے کی کوشش کرے تو گھبرانا نہیں ہے ہم نے خاتون کو یقین دھیانی کروائی کہ ان کے تحفظ کے لیے ہماری پوری ٹیم جو کننا ہے جگہ جگہ ہم نے اپنے خوفیہ کیمرے نصب کیے اور اپنی مدد آپ کے تہد اپنے کئی رضاکار بھی آس پاس کھڑے کیے تاکہ خاتون کو مکمل تحفظ دیا جائے جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خاتون کے کھڑے ہونے کی دیر تھی اور پھر ایک کے بعد ایک کے بعد ایک یعنی تانتہ بنتا گیا لوگوں کا موسیقا موسیقا اینہ خود سکتے ہیں موسیقا 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 موسیقی 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 اگر آپ کو فٹیج دکھا دی کہ پہلے آپ رکھیں پوچھنے کے لیے میں نے دل میں ایسا کوئی نہیں تھا جو میں جو ہوں گلت کام میں نے میڈم کو یہ بولا کہ آپ کہاں جاں بولی گا یہ جو خدمت خلق کا کام آپ کر رہے ہیں اور یہاں کھڑے وے آپ نے سب سے پہلے کیا بات بولی میں نے ان کو یہ بولا کہ میڈم آپ کہاں جائیں گی کہتے ہیں آپ نے پہلی روح بٹھا رہی میں نے بولا بالکل میں پہلی روح بٹھا رہا ہوں تو آج کیسے دل میں خیال آیا یہ خدمت کرنے کا میں نے بولا میڈم کو چھوڑ دے تو اگر یہ تو بھی خدمت خلق کا کام کرنے کا جذبہ کیسے آیا آپ میں میرے دل نے بولا نیکی کا کام کرنے کے لیے میں نے کرتی ہے اچھا یہ نیکی ہے یا ٹھرکی پن ہے نیکی ہے میری نیت صاف ہے نبازی بندوں یہ مجھے بتائیں بھائی جان آپ یہاں کھڑیں اس طرح لڑکی کو آفر مارنا صحیح ہے یہ یہاں بہت 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 بہنے کام ہیں یہ وہ کھڑ ہیں جن کے گھر میں مہیں بہنے ہوتی نہیں وہ جیسے یہ کرے نیسے پھر وہ اگلی بھی کرتی ہوں گی انہی سہینہوں نے چھکا ہے یہ بہت 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 بڑا کھڑ پھر اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ بہت اچھا کر رہے ہیں میرے پاس اگر انام ہوتا دوانچوں میں ان کا موقع بھی سن لیں جی پتا ہے کہ کسی کی بہن کو یہ بہن کی اشارہ کیسا کرنا چاہیے مجھے یہ بتائیے کہ دیکھیں یہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں ایک بات ہے کہ ایک آفر مارنا کوئی بری بات نہیں ہے ایک بار آپ نے لڑکی کو پوچھ لیا لیکن آپ پوچھ کر بٹھا رہے ہیں کوئی ورکنگ وومن ہونا جو بیچاری گھر سے کام کرنے نکلی ہوئی ہے وہ اگر اس طرح کھڑی ہوگی تو آج کیسے موڈ ہو آپ کا بٹھانے کا انسانیت کے ناتے بٹھایا ہے میں کسی نہیں بات ہے انسانیت کے ناتے آپ نے کسی لڑکے کو کیوں نہیں بٹھایا جو دوپ میں کھڑا ہے ابھی ایک بزور کو چھوڑا ہے میں نے ریفنس مور پر روڈ کے اوپر چھوڑا ہے میں نے میں تاور سے آرہا ہے بزور کے لیے میرے سے لفٹ مانگی میں نے ویگام ہو کے پتھا لیا ریفنس مور پر چھوڑا یہاں سے واپسی آرہا کہ آپ جاں گے وہاں تک میں چھوڑ دوں گا تو پھر میں نے بولا نہیں ہے آپ کو بٹھا آپ نے خود بولاگے بیٹھ جاؤ میں نے کہا نہیں ہے زبر دستی بیٹھیا ہوں احمیم ہاتھ ہوتا ہے ایسا روڈ ہو پہ بائیگ والے لیڈیس کو دیکھ کے روکتے ہیں اشارے کرتے ہیں آپ نے کبھی بٹھائے ہیں نہیں ہم نے کبھی نہیں تو بھی دل نہیں کیا بزرگوں کو کو موڈ ہتھالتے ہیں یہ جو تھرکی پانے یہ آپ کے خیال میں کیوں جاگتے ہیں مرد میں یہ کچھ لیڈیز ہوں کا بھی ہوتا ہے اشارے بازی کرتے ہیں کچھ لوگوں میں ایسا ہوتا ہے جن کے عادت ہی ہوتی ہے لیڈیز کو دیکھے گا لیڈیز ایسی کھڑی تھی ہم نے تو اپنی کھڑی کی تھی نا تاکہ اور دیکھیں ایسی ہم نے کھڑی کی وہ ہے جو لگے بھی نہیں کہ کپڑے ایسے پینے ہو تو آپ کے خیال میں کیوں ہوں ایسے انہوں نے بٹھانے کی کیا پاکستانی مرد میں ایسا کیا ہے غلط ہے نا یہ غلط ہے ان کے گھر میں یہاں تو ماں بہنے نہیں ہے انسانیت کی ناتے بٹھائے ہیں تو میرے بھائی یہ مجھے بتاؤ یہ کام صحیح تو نہیں ہے نا نہیں صحیح نہیں ہے ملکہ آئندہ اس طرح نہیں کہی آپ نے اپنی بزر کو چھوڑا بہلے نیکی کمائی آپ نے بزر کو چھوڑا بہلے نیکی کمائی اب آپ نے بولا آپ میرا موڈ ہے نہیں نہیں میڈے میڈے سے کوئی غلط مان لیں گھڑی میڈے کو بولا کراسک میں چھوڑوں کہ میں نے کوئی غلط مان لیں گھڑی آفر تو آپ نے ماری نا سر میں نے ملے آفر کی نہیں کہ کوئی غلط مان لیں تھا میرا چلے کوئی بات نہیں توپا کر لیں فورا انشاءاللہ دونوں کو چلے صحیح ہے آ جائے اللہ بعد میں ہو سکتا ہے لوگ مجھے بولیں کہ یہ آپ نے کیوں دکھائے اس کی شکل دکھا دیئے تو غلط کر دیا صحیح کیا غلط کیا ہے کل کو کوئی بھی ماں بہن کھڑی بھی ہو تو یہ بہت غلط ہے وہ اپنی مجبوری میں جا رہی ہوں گھر کی مجبوریوں سو ٹینشنیں ہوتی ہیں ادھر پیچھے رونڈ کاٹ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بہت ناجائز ہے تو مجبوری ہو وہ خود ہاتھ دے تو پھر لگانا اس کو بہتر ہے ایسے نہیں لگانا چاہیے ایسے تیار کھڑے اگر تو پھر پنگا کرے گا تیرا یہاں بھڑی بھوٹی کچھ نہیں ملے گی یہ دیکھ میں ایدھی والا بندہ ہوں تیرا اتنے ٹکڑے کرتے ہیں اور پتہ چلتا کہ یہ کیما کا ہے گوشت کا ہے ہڈیاں کا ہے اس کی جو بہن ہوتی سار اس کو لیٹ دے کے کوئی بٹھاتا تو یہ کیا کرتا کیا وجہ کیا ہوتی ہے اس طرح چکر کھانے کے یہ وہ بتا رہے ہیں آپ کے سامنے اس کی شادی نہیں ہوئی جیسا سر دیکھے گا سوچے گا ویسا وہ زاہر دماغ پہوی ہوئی گی بات اگر غلط دیکھیں گے لڑکی کا لباس یا غلط کچیز دیکھیں گے اچھے اس لڑکی کا لباس غلط ہے کس کا میں ایک لڑکی کو دوسری نظر سے دیکھوں گا میں ایک ازیمپل پوچھ رہا ہوں جیسے یہ سکاف میں ہے سر بندہ ٹھرکی اس وجہ سے ہوتا ہے جو فارق بندہ ہوتا ہے اس کے دماغ میں کوئی سوچ نہیں آتی تو اس وجہ سے وہ تھرکی ہوتا ہے جب کو جوب ملی بھی ہو تو وہ بلکل سیٹ ہوتا ہے تھرکی بندہ فارق بیٹھا رہے تو اس کے دماغ میں برے برے خیالہ شیطان حاضر ہوتا ہے تو اس وجہ سے تھرکی ہوتا ہے باقی ہمارے یہاں کا میند سیٹ ایسا ہے اگر لڑکی زرہ سا بھی اچھا لباس پہن لے گی کوئی فینسی ٹریس پہن لے گی تو لوگ اس کو ایسے دیکھیں ہرکیوں کی بہت سی ایک سام ہے کچھ لوگ گاڑی پر آتے ہیں اور چکر لگاتے رہتے ہیں اس کے بعد اگر گاڑی نہیں ہے تو پھر بائک پر آتے ہیں بائک پر بھائی دو فائدے ہیں آتے ہیں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اگر کوئی ایک دم آگے سے ریاکشن دکھائے تو بھاگ جاتے ہیں پکڑے نہیں جائیں گے اور بائک پر ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جہاں چاہے جیسے چاہے آتے جاتے ہاتھ لگاتے اور نکل جاتے ہیں یہ ہم تک رپورٹس آئی ہیں آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تھرکیوں کی تو یہاں سب سے اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ان کا حل صرف تھپڑ یا گالی ہوتا ہے لیکن یقین مانے اتنے ڈھیٹ تھرکی ہوتے ہیں کہ گالی اگر پڑ جائے تو خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو بات چیت تو شروع ہو گئی اور اگر تھپڑ پڑ جائے تو ان کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہتی کہ ہاتھ ہی لگ گیا تو کسی کو چھوڑتے ہیں پہلی بات چھوڑ لیں ایسی دیکھ تکل سے کیوں آپ نے کہا ہے میں نے آپ کو روک ہے میں نے روک ہے پڑ جائیں گیا جائیں گیا جائیں گیا جائیں گیا بائیک 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 خود روکی تھی انتی نے کہا کہ مجھے آگے تک چھوڑ نہیں نہیں آپ بس والے سے پہنچ لیں ہمارے پاس ایک منٹ یہ مجھے بتائیں آپ نے خود رکے تھے نہیں رکے تھے میں خود رکے آنٹی نے کہا مجھے آ کے تک چھوڑ دو میں نے کہا میں پہلے پہلے رکے تھے سر میں کمپنی سے آ رہا ہوں اسی وجہ سے میرا کوئی غلط مائنڈ نہیں ہے میں خود شادی شدہ آدمی ہوں آنٹی کو میں یہاں پر بیٹھا ہوں بھلے میں کچھ نہیں کریں ایک سان دو دو باتیں نہیں کریں جو باتیں وہی بات بولیں آنٹی آپ کے میں ایسا نہیں ہوں میری جان بائک روکی تھی نااااااا چھوڑ دو میں نے کہا ہوا پہلے پہلے آپ رکے ہوں ہوں آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں پہلے آپ رکے ہو میں رکا ہوں کیوں رکے آپ انٹی نے کہا آگے تک چھوڑ تو میں نے کہا پہلے پہلے آپ رکے یا نہیں رکے آپ خود رکے تھے پہلے یا نہیں آپ کیوں رکے دوسری بیگون کا چکر میں نہیں سر توبہ اللہ ماف کرے میں ایسا نہیں ہوں کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے گرفتار ہم کون ہوتے کرنے والے نہیں بتایا نا اچھا تو یہ بتایا نا آپ رکے ارے تو آپ رکے نہیں ہو میں رکا ہوں کیوں رکے آپ کیوں رکے آپ کیوں رکے آپ کیوں رکے میں کسی وجہ سے مقصد نہیں آنٹی نے کہا مجھے آگے تک لکھ دے دو آب آز کیسے آگئی جی پہلے کیسے رکے پہلے پہلے میں رکا آنٹی نے کہا رکو اسی وجہ سے میں رکا میں نے کہا میں آگے تک جا رہا ہوں گھر تک خدمتیں خلق کر رہا تھا بچہ اور جب پکڑ لیتے ہیں تو کہتے ہیں میں تو نہیں رکا میں سب آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوئے کبھی اس طرح رکتے ہیں میں خوششادی شدہ آدمی ہوں آنٹی دیکھو خدمتیں خلق کر رہا تھا اور خلق کرتے کرتے آپ نے غلط بیان لے لیا اس کا خدمتیں خلق ہو رہی تھی تو میرے بھائی اسے رکنا نہیں چاہیے جی جی بالکل وہ تو میرے گرفی بھی ماں بین ہے میں کیوں روکوں گا سنو میری بات سنو آواز آریے میری سنو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ماں سنو میری بات سنو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ خود رکے تھے یا نہیں رکے تھے بات خرد رکا تھا میں اچھا یہاں بس سٹاپ کا سگنل نظر آ رہا تھا کیا نظر آ رہا تھا میں رکا تو آنٹی نے کہا آنٹی کو چھوڑو پہلے رکے تم ہو یہ اس لئے رکے کہ خدمتیں خلق کر رہے تھے میں تو آنٹی نے کہا مجھے آگے تھے آنٹی کے آواز کیسے آگے تجھے چلتی بھی بائک میں رکا ہے نا آنٹی نے تو میں بس والے نہیں بھی کہا نہیں پہلے آپ رکے ہو نا آپ اتنا مستوہ کر رہے ہو پہلے نہیں رکے میں نہیں رکا آپ رکے نہیں ہوں میرے گھر پہ بھی ماں بین ہے میں کوئی وہ نہیں ہوں تو صحیح تو ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں یہاں کھڑے ہوئے اور اس لئے اور ایسی کوئی بات نہیں ہم کوئی کانون دھوڑی ہے ہم تو ایسی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ انسان ٹھرکی کیوں ہو جاتا ہے یہ مجھے کیا پتا جب لوگ اچھے لگتے ہیں تو ٹھرکی ہو جاتا ہے اچھا چلو کوئی بات نہیں ہم کوئی کانون نہیں ہے ہمیں حق بھائی دیکھو ہمیں حق نہیں پہنچتا ہمیں حق نہیں پہنچتا کسی کو بھی کچھ بولنے گا لیکن بے نکاب کرنا ہمارا بنتا ہے میں خود میرے گھر پہ پردگار گھر پہ رہتے ہیں میں کیوں ایسے حرکت کروں گا سنو میری بات میری آواز آ رہی ہے جی اب مجھے یہ بتاؤ آپ رکے خود ہونا کیوں رکے تھے آنٹی نے بات میں بولا تھا پہلے کیوں رکے تھے مدد کرنے کے لئے رکھا تھا ہاں اب تو لائن پہ آگیا اتنی دیر سے پہلے ہی بول دیتا میں مدد کرنے رکھا تھا تو بس اچھا آپ کو فیل ہوا ان کو مدد چاہیے پہانہ ہوا روک ہے اس لئے بس جب کرتے کرتے کیا ہے میرا بھائی جی میرا بھائی جوپ کرتا ہوں کس قسم کی جوپ میڈیسن کمپنی میں اچھا میڈیسن تو آج کھا کے آئے ہو میڈیسن کونسی میڈیسن میڈیسن کھائیے کمپنی میں بنتی ہے ایم پیول بکرہ فیول کرتا ہم کیوں کھائیں گے اچھا تو مجھے یہ پتاو شادی کو کتنا عصا ہو گیا چھے مہینے ہوئے اچھا ارینج میریج ہے لف میریج ہے گھر والوں نے کروایا تو مجھے یہ پتاو یہ رکھ کر خدمتیں کھل کرنا کس نے سکھایا آنٹی نے روکا آنٹی نے نہیں روکا آپ خود رکے ہو آب نہیں روکے نہیں روکا میں میں نہیں روکا اچھا بھائی سب دیکھ رہے تھے بھائی روکے تھے نہیں روکے تھے اگر سچ بولتا ہوں کہ ہم نہیں چلائیں گے میں قسم سے ساتھ میں نہیں ہوں آپ جیسے سمجھ رہو یار بھائی ہم چلا اب دیکھو ہم سب کے سامنے ہم ہر اس بندے کی فٹیج چلائیں گے جو جھوٹ بول رہا ہے کہ میں خود نہیں رکا اچھا تو یہ مجھے بتائیں اس طرح اگر کوئی بھی رکھتا ہے اور خاتون جو کام کر کے آ رہی ہوتی وہ تو گھبرا جائے گی کیوں رک رہا ہے میرے لئے میں نے تو نہیں روکا لازمی سائرہ اسے رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا اگر ہم روکتے تو وہ رکھتا بلا وجہ کیوں رکھا کیا کرنا چاہیے ایسے مرد حضرات ایسے مذہبات کے لئے ان سے انٹرویو لیں گے آپ ایسے کیوں کرتے ہیں اپنی وجہ بتائیں رکھنے کی اب وہ نہیں بتا رہا پتائیں نہیں چاہیے ان کے اچھے پتائیں نہیں چاہیے ان سے پوچھنا چاہیے کہ تاکہ وہ غلطی نہ کریں اچھا آپ کو لگتے اس طرح سمجھانے سے سمجھ جائے گا کوئی بتا یہ بتائیں سمجھ جائے گا بعد لوگ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں اچھا آپ کے خیال میں ابھی یہاں پر بندے نے سامنے موہ پہ جھوٹ بول دیا کہ بھائی مجھے تو روکا ہے جب ہی میں رکا ہوں اچھا کبھی آپ نے بٹھایا کسی کو نہیں بھائی ہم نے نہیں بٹھایا اچھا ویسے کیوں بٹھاتے ہیں لوگ اس طرح جس طرح لڑکیوں کو یہاں بس ٹاپ پہ چھڑا جاتا ہے تنگ کیا جاتا ہے تو یہ تھرکیپن ہم میں کیوں ہوتا ہے میں نے کبھی سنا نہیں اس بارے میں یہاں چھڑا جاتا ہے یہاں نہیں پاکستان کی بات ہو یہاں تو بہت کچھ ہوتا ہے جس طرح لوگوں میں امیچورٹی ہوتی ہے کچھ لوگوں میں ایڈیوکیشن 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 ہوتا آپ کو لگتا ہے کہ تعلیمی اداروں میں جانے کے بعد بندہ صدر جاتا ہے اور اس کے بعد نہیں کرتا یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے بندے پہ ایڈس اپون دیکھ پرسن کہ وہ اس سے سیکھتا ہے یا پھر اور زیادہ حملہ ہو جاتا ہے اچھا رکسار مجھے یہ بتائیں یہ تھرکیپن کیا ہوتا ہے مطلب کسی کو تنگ کرنا بلا فضول میں لڑکیاں بھی ایسے ہوتی ہیں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں ہر کوئی ہوتا ہے ہر کسی کے اندر دو پارٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی ہوتا ہے اچھا یہ مجھے بتائیے کہ جو مرد حضرات اس طرح چھیڑ رہے ہوتے ہیں کبھی آپ کو ایکسپیرینس ہوا ایسا کہ بس سٹاپ پہ آتے جاتے آفیس میں سکول میں کالج میں یونیورسٹی میں اب ہر جگہ پہ کچھ لوگ ایسے ہوتے جو بولتے ہیں اٹس ڈپینڈ اون یو کہ آپ اس کو ریسپونس دے رہے ہیں کہ نہیں سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے اگر اس کو صحیح سے فیس کر سکتے تو اس کو سنا دو اگر نہیں کر سکتے تو پھر اس کو اگنور کرنا بیٹر ہوتا ہے اچھا کیا غلطی ہوتی تھوڑا بتائیں یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ خود بھی ایڈمٹ کر رہی ہیں رانگ سگنلز دیتی ہیں گرلز وہ اپنی عزت خود خراب کر رہی ہوتی ہیں لڑکیوں پہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکوں کو نظر اٹھانے پہ مجبور کر رہی ہیں انس اٹھانے پہ مجبور کر رہی ہیں اچھا کیا ان کو سگنلز دیتی ہیں غلطی لڑکیوں کی بھی ہوتی ہے لڑکوں کی بھی ہوتی ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کی بھی سسٹر ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتے ہیں تھوڑا سا یہ بتائیے گا یہ جو تھرکی پن ہے یہ صرف لڑکیوں تک محدود ہے نہیں دونوں میں ہوتا ہے لڑکیوں میں زیادہ ہوتا ہے کچھ نہیں دکھاتے نہیں لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں ہاں اگر ایک لڑکیوں کا کیمپس ہوتا ہے اور جیسے جو سلیبیٹیز ہوتے ہیں ان کے اوپر جیسے لڑکیاں مر رہی ہوتی ہیں وہ تھرکی پن کہلائے گا یا کچھ اور اس کا ماں وہ تھوڑا سا پاگلپن ہوتا ہے اور وہ تھرکی پن نہیں ہوتا تھرکی پن کچھ اور لیبل کا ہوتا ہے اچھا یہ تھرکی پن ہوتا ہے کہ شادی ہوئی بھی ایک بندے کی پھر بھی لڑکی اسے پسند کر کے اس کے پیچھے جا رہی ہے نہیں یہ کیا ہوگا پھر یہ کوئی نئی چیز ہے یہ کچھ اور ہی ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ لڑکے زیادہ بدنام ہیں ہاں بدنام ہیں لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں حرائیسمنٹ میں اور فلرٹ میں کیا فرق ہوتا ہے حرائیسمنٹ میں بس یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ دل سے دیئے فلرٹ اپنی مرضی سے ہوتا ہے دماغ سے ہوتا ہے اچھا تو اس کا مطلب سب کچھ جو ہے لڑکیوں کے ہاتھ میں لڑکی ہاں کر دے تو ٹھیک ہے لڑکی اگر نہ کر دے تو تھرکی پن ہے بلکل تو چلیں یہ مجھے پتائیں اس کا حل کیا ہے جب بس سٹاپ پہ لوگوں تنگ کر رہے ہیں اچھا میرا ماننا یہ ہے کہ ایک آدھ بار اگر کوئی آفر کر رہے ہیں ڈیسنٹ طریقے سے وہ صحیح ہے لیکن اگر پیچھے لگ جائے تو وہ تھرکی پن ہے آپ کا کیا خیال ہے آفر کیوں کر رہے ہیں کیوں مطلب کیوں اس کو دنیا میں یہی کام ہے فرض کریں آپ کو ہمارے کیمرامن کو پسند آگے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ کیا کریں کیسے رشتہ بھیجے وہ تو نہیں جانتا اممہ اببہ کو بھیجے گھر پہ کیسے فیس بک پہ اممہ اببہ کو ڈھونڈے پیچھا کرے پیچھا کرے پیچھے آئے پتہ نہیں کرے یہ لڑکیوں کا اصل اصل جو چکر ہے وہ کہتی ہے پیچھے آؤ آتے جاؤ آتے جاؤ جب تک میرے بچے ہو تو میں مامو نہ بولے تو پیچھے آتے رہو ہم لڑکے ٹھرکی کیوں ہوتے ہیں بس اس ٹاپ پہ کیوں چھیڑتے ہیں ہم آفیسز میں کیوں تنگ کرتے ہیں لڑکی اگر ہم سی ایو ہوں تو بازدابہ ہم لڑکی سے کام لینے کے چکر میں ہماری نظریں جو ہے نظریں بد بنی بھی ہوتی ہے اس کی وجہ مطلب کچھ لوگ کے اندر ٹھرکپن ہے نا شروع سے ہی موجود ہوتا لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ ٹھرکپن کو چھوڑ کر رہے نا کام کی طرف بھی جائے وہ کام کو نہیں دیکھتے وہ انسان کے ٹھرکپن کی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں نہیں بچی اچھی لگ رہی ہے پیچھے جاتے نہیں لیکن آپ کے خیال میں یہ وجہ کیا ہے لوگ فارق ہیں یا لوگوں کو جوب نہیں ملتی یا اگر جوب مل جائے پھر بھی ایسے ہیں مطلب ڈپریشن کے اندر ہو جاتے ہیں مطلب کیا ملنے رہی ہوتی ہے ملنے رہی ہوتی ہے کیا حال ہے اور کیا لڑکیاں تھرکی ہوتی ہیں نہیں یار اس بات کا تو اندازہ نہیں کہ لڑکیاں تھرکی ہوتی ہیں نہیں ابھی تک تو نہیں ہوا ایسا دعا کریں ایسا ہو جائے اچھا آپ نے کبھی تھرکپن کی ہے نہیں الحمدللہ اس معاملات میں تھوڑا ساتھ دور ہوں کوئی لڑکی پسند آجے گی تو آپ کیسے اپروچ کریں گے یار ابھی تک تو ایسا کچھ ہوا نہیں ہے اپروچ کرنے کی ضرورت پڑے آپ کام دندے والے پیسے کمانے بزنس کرنا ہے بلکل بلکل سی بھی بات ہے بی بی اگر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ہم اپنے پسوں سے پڑھنا تو ابھی سی بات ہے کہ محنت کر کے آگے جائیں میں نے سوچا کیوں نہ پہلے ایک سائک ایٹرس کے پاس جائیں اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ مرض ہوتا کیا ہے اور یہ صرف پاکستان سب کانٹیننٹ میں زیادہ زیادہ ہے کیا یہ کسی ایڈوکیشن کے بعد ختم ہو سکتا ہے کسی ایویڈنس کے بعد ختم ہو سکتا ہے سر اسلام علیکم علیکم سلام جی پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا مجھے یہ پتائیے یہ جو تھرک بازی ہے اور یہ پاکستان سب کانٹیننٹ میں ہی زیادہ دیکھا جاتا ہے یا بنگلہ دیش میں دیکھا جاتا ہے یہ تھرک بازی کا کہ چاہے شہروں میں ہو یا دیاد میں ہو جو ہمارے کنٹری میں تعلیم کی کمی اور دوسری جو چیز جو ہوتی ہے پیرنٹنگ جو ہوتی ہے ماں باپ کی تربیت جو بچپن سے جو اسکول میں جو ماں باپ جب یہ پھر بچے یا نوجوان جو بڑے ہوتے ہیں پھر ان میں ایک جو انسائیٹی جو چیز ہوتی ہے کہ وہ جو ڈبلپ ہو جاتی ہے یہاں ڈپریشن کی وجہ سے پھر یہ لوگ ڈپریشن کی وجہ سے لڑکی چھیڑتے ہیں جی جی بلکل ڈپریشن میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں کسی بھی قسم کا بہیویر ان سے توقع کیا جا سکتا ہے یہاں تک کہ اسٹری لنگ سے لے کر کوئی بھی چیز اور یہ بہیویر کا ایک کنڈکٹ رسارٹر ہوتا ہے بھائی جان بھائی جان بھائی جان بھائی جان تیرا 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 بھائی جان موسیقی بھائی جان کی ٹیم کو جو سائیکیٹریسٹ ملے وہ کیا بات کر رہے تھے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جتنے سائیکیٹریسٹ ہیں یا جتنے بھی لوگ سائنس سے جن کا تعلق ہے میڈیکل فیڈ سے تعلق ہے جب ان سے بات کی جاتی ہے تو ان کے پاس کوئی سولوشن کیوں نہیں ہوتا پاکستان میں اگر کوئی سائیکیٹریسٹ وہاں دیکھ رہا ہے جو سمجھتا ہے کہ میرے پاس سولوشن ہے کوئی دوائی کوئی انجیکشن ہے تو ضرور ہم سے رابطہ کریں تو ضرور اس نمبر پر بتائیں اور جتنی لڑکیاں کہیں بھی آپ کو کوئی ایسے تنگ کریں موبائل اٹھائیں ویڈیو بنائیں اس نمبر پر بھیجیں پھر سین دیکھیں آپ رونگ وے آتے بھی یہ لوگ یہ پہلا ٹھرکی بلکل آکر رکا نہیں رکا سوچا اس نے ایک منٹ کے لیے پیچھے ایک بزرگ ہے اور ان کا جانے کا کہیں موڈ نہیں ہے اور ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں تھرک جاگ گئی تھرک جاگ گئی کہہ رہے یار تو کیوں بیٹھا ہوئے میرے ساتھ یہ ایک اور آیا بھائی بلکل بھرپور تھرکی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جاتاوہ انسان لڑکی کو ضرور دیکھ رہا ہے اب سمجھ آ رہے ہیں ہر اشتیار میں لڑکی کا کیا کام ہے اور بھائی جان کا ٹیم میمبر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں دھوپ میں کھڑا ہے اور گاڑی بیچو روڈ کھڑی بھی ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو گاڑی ہے مسلسل کھڑی بھی ہے اور ریورس آ رہی ہے پیچھے سارے کام چھوڑ کے ہمارے ملک کے نونحال کن چیزوں میں پڑ گئے ہیں یہ تھرک کا عالم دیکھیں گاڑی کی ہیزرٹ جلا کے بلائے جا رہا ہے مین روڈ پہ گاڑی رکھی بھی ہے جائے نہیں رہی یہ آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی والا بہانے سے اتر آئے ہیں اور اتر کر یہ ایکٹنگ ایسے کر رہے ہیں جیسے بات کرنے جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لڑکی کے کھڑے ہونے سے کتنا مجمع لگ گیا ہے ٹھیلا بھی ہی آنکہ کھڑا ہو گیا ہے رکشے والے گاڑی والے سب کے سب خالی تھی یہ جگہ تھوڑی دیر پہلے گاڑی والا اتر کر گیا ہے باقاعدہ وہاں سے کوئی سوچ کے آ رہا ہے وہ دیکھیں انشارے کر رہے ہیں کندے اوپر نیچے کرتے ہوئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گاڑی والا جو تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے وہیں کھڑا ہوئے فوٹیج ہم اتنی نہیں دکھا سکتے لیکن یقین مانے اتنا ٹائم یہ کسی اور کام پہ لگائے تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے ہم خود نہیں چاہتے کہ ہماری جو میمبر ہے وہ ان کو اشارے کرے ورنہ بعد میں یہ کہہ دیا جائے گا کہ بھائی جان کی ٹیم کے جو میمبر تھے وہ خود اشارے کر رہے تھے وہ لڑکی خود ایسی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو میمبر ہے وہ کسی قسم کا اشارہ نہیں کر رہی کوئی ایسی بات نہیں کر رہی جس کی وجہ سے گاڑی والے کو یہ لگے کس یہ بیٹھنا چاہتی ہے اور یہ لڑکا واپس مڑا ہے بٹھانے کے لیے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ تھرک کا عالم ایسا ہے کہ کیا بتا ہے آپ کو آپ سے مارے افرس کا آئے ہیں تو یہی بات کر لو افرس میں یہی ہے نسدیک میں یہ ہے نسدیکی ہے میرا یہ گولداؤن چورنگی میں چور دنا میں چک تک گھاس کرنے بات پر جارہی میں کھویں دیکھ رہے ہیں تو یہی لئے کیا بات کرنے کیا بات تو یہی کر لو نا میں اچھی لگتے ہیں سب لگتے ہیں کی میں اچھی لگتے ہیں یا سب لڑکیاں جگہ آپ کے کس سے آئے ہوں کہ ملنا ارکی اچھا کیا مطلب تر دیکھ لیں بکی بات ہے ہم پسٹوڑ ہو گئے آپ کی جانتے ہیں وہ خود کہاں جا رہے تھے جو دوبارہ آئے ہو فری تھے فارق تھے میں جانتے ہیں کہ کام سے جائے تو چھوڑ ہوں بندہ نہیں ملا یا میری وجہ سے آگئے آپ بیٹھے تو سئی پہلے بتاؤ تو سئی بندہ ہی نہیں ملا یا میرے لیے آگئے دیکھو جب تک بتاؤ گے میں کیسے بیٹھوں میری وجہ سے آئے ہو ہے دوبارہ بولو میکن نہیں آرہا میری وجہ سے کیوں میری وجہ سے پکی بات ہے میری وجہ سے سب کے لیے نہیں آتے آچھا اگر ایسا ہوتا تو ہمیں چھوڑ ہوں آچھا دھر سے فارق ہو کوئی ٹائم وائن کا ایشو تو نہیں ہے میں اس کا فارق ہوں آچھا کیا کرتے کیا پہلے بتاؤ تو سئی ایسے کیسے بیٹھ گاؤ کانفرنس کانے میں بلا رہا تھا رات سے مہ جائیے آچھا بھائی جان بھائی جان بھائی جان بھائی جان تیرا بھائی جان تیرا بھائی جان بھائی جان بھائی جان بھائی جان تیرا 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 بھائی جان میں تو تو نے پوچھا کیوں کلمہ بھی مانگ لے اللہ پاس کی قسم معافی مانگ کر کیمرہ بھن کروا دی چلی جا نکل جا نکل جا تھرک ایک ایسا مرض ہے جس کا شکار تقریباً ہر صحت مند انسان زندگی میں کئی بار ہوتا ہے جب تھرک کسی انسان پر حملہ کرتی ہے اور وہ تھرک کا شکار ہوتا ہے تو دیکھنے والے اسے پوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ تھرکی ہے جیسے بہت سے لوگوں کو ہم نے پہچان لیا اور آپ کو دکھایا مجھے فیکٹری جانا ہے میں ویٹ کری آپ کے ساتھ کیسے جاؤں گا میں کیسے ایسے بیٹھ جاؤں کیا ہے شہریٹی کوئی کٹناپ کر کے ٹھوڑی لے کے جانے نہیں نہیں آپ کیٹناپ تو نہیں کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ایسے کیسے جانے جی پکی بات ہے فیکٹری چھوڑیں گے پکی بات ہے فیکٹری چھوڑیں گے بس یہ آگے گوڑاں چھوڑیں گے پکی بات ہے فیکٹری آپ خود کھاں جا رہے ہیں پکی بات ہے بات ہے یاد 我是 کasters یاد 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 یاد�� یاد کHS کیا کر رہے تھے کہہ رہا ہوں میں نے پوچھا کہاں جائیں گی اچھا کیا نام ہے آپ کا محمد نایم اچھا کیا پوچھا آپ نے کہاں جائیں گی میں چھوڑ دے دوں اچھا تو ان سے کیوں پوچھا وہ اتنے سارے لڑکے بھی کھڑے ان کو بھی لے جاتا سر وہ انہوں نے دیکھا میں ہی طرح اس طرح میں سمجھے میرے ساتھ کے آپ کی طرف دیکھا انہوں نے آن کیوں گئے ہو بائیک لے جا کر گھما کر لے مجھے دیکھا میں پھر واپس گھوم گیا اچھا واپس کیوں گھوم گیا میرا بھائی خدمت ہے خلق میں جا رہا تھا میں چھوڑ دوں چیپا چیپا ہو تم چیپا نہیں پھر کوئی انجیو چلاتے ہو نہیں کیا مطلب اس طرح لڑکی کوئی کھڑی بھی ہے تو گھوم کے آوگے پوچھو گے کوئی ورکنگ اومین ہو تو اس کو ایسے بیٹھا لوگے میں کوئی دیکھو ہم کوئی قانون تو ہے نہیں ہم تو ویسے سمجھ رہے ہیں کیا اندر ایسی اچھا آپ کو اتنے سارے لڑکوں نے بھی دیکھا ان کو بھی بٹھا لیتے لیڈیس کو دیکھنے سے ہوتا کہ اندر ایسا شادی شدہ ہیں آپ ماشاءاللہ شادی ہوئی بھی آپ کی اس کے باوجود آپ کو لیڈیس کو اس طرح بٹھانا ہے کیسا لگے گا آپ کی وائف کھڑی ہو اور کوئی نے بٹھا رہا بچے کو میں نے چھوڑتا ہوگا اچھا تیرا کام ہی ہے پہلے بچہ چھوڑتا ہے پھر اس لڑکی چھوڑتا ہے جہاں رہا دا وہ بچہ مجھے ملا میں نے اس کو چھوڑ دیا ہاں کیا کرتے ہیں آپ ہیں اور دوسرا میں بائکوں میں بائک بھی چلا دوں اچھا اچھا بائک چلا دے ہیں تو آپ نے بولا پہلے میں بچہ چھوڑوں گا پھر میں لڑکی چھوڑوں گا آپ نے کبھی لڑکے کو بٹھایا ہے جی بٹھایا ہے کب بٹھا مطلب ان میں سے کسی کو کیوں نہیں آفر دی بھائی آپ کو لگتا ہے اس کے شکل سے اس نے لڑکے کو بٹھایا ہوگا نہیں اچھا یہ بتائیں مجھے یہ یہ صحیح لگتا ہے ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کیونکہ آفر کوئی بیچاری پریشان گھڑی ہے بار بار آفر کریں کسی کے پیسے نہیں ہے وہ بیچاری اس میں پھر کام میں آ جاتی ہے کیوں بٹھانا ہے ہمارے دیکھو ہم کوئی کانون تو ہے نہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں یہ تھرک بازی ختم کیسے ہوگی تھرکیپن تو ہے نا سر تھرک والی بات نہیں ہے اچھا تھرکیپن ہے کے نہیں ہے یہ کونسا آپ کونسے چیپا چل رہے ہیں اس وقت کونسی ایمبولینس سے آپ کو بٹھانا تھا چیپا نہیں چل رہا اب آپ کی وائف دیکھ رہی ہوں گی بھابی دیکھ رہی ہوں گی کیسا لگ رہا ہوگا ہاتھ ہلا دو چلو ہاتھ ہلا دو آپ بھابی بھابی کو بھابی کو کیا کہنا چاہیں گے کچھ نہیں کہنا چاہیں گے ان کو ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے آپ اس طرح لڑکیں بٹھاتے ہیں ہر کسی کو نہیں بٹھاتا میں جا رہا تھا تو اس لیے میں نے اچھا میں جا رہا تھا ورنہ میں بٹھاتا نہیں ہوں یار آپ کو ذرا سی بھی شرم نہیں آتی لڑکی کھڑی ہے اس سے بات شروع کی اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی دوسری لڑکی بیٹھ جائے گی تو معاشرے میں کوئی ورکنگ مومن تو آئی نہیں سکے گی کام کرنے والی آئے گی سوری کر لے دا ہوں بھائندہ نہیں سوری نہیں توبہ کرو کیمرے پہ شابش توبہ کر لے دا ہوں گا اس کو نہیں چشمہ اتار کے توبہ کرو جلدی توبہ کرنا ہوں اب نہیں کروں گا یہ مسکرہت بتا رہی ہے کہ آگے جاتے ہی دو کرے گا نہیں کروں گا چلو بھائی ہمارا کام تا صرف آپ کو ایک احساس دلانا ہم کوئی قانون نہیں انجوائے کرو جاؤ تو اگر آپ نے غور کیا ہو آج کے اپیسوڈ میں ایک لمحہ ایسا تھا جب بھائی جان سے بولا جا رہا تھا میں میریڈ ہوں میں میریڈ ہوں میں میریڈ ہوں اس لمحے اگر میری جگہ کوئی اور ہوسٹ ہوتا اس قسم کے کسی شوکا تو یقینی طور پر وہ کوشش کرتا کہ ریٹنگ کے لیے وہاں بھرم بازی کرے لیکن میرے ساتھ سیکیورٹی اور پوری ٹیم ہونے کے باوجود میں نے یہ سوچا کہ نہیں یار وہ کہہ رہے میں میریڈ ہوں صرف یہ اس کے لیے کافی ہے سزا کہ آج اس کی شکل یہاں دکھائی جاری ہے تو شاید آئندہ وہ ایسی حرکت نہ کرے یہاں میں سب سے ریکویسٹ کرنا یہ چاہوں گا خاص طور پر میریڈ لوگوں سے یار آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے اگر آپ کسی بھی طرح کسی اور لڑکی کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں جس طرح اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں یا آپ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ ایک اور لڑکی کی تلاش مجھے جاری رکھنی چاہیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ویسے ہی اتنا ڈپریشن ہے دیکھیں اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں مردوں سے ادبار اٹھتا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وومن امپاورمنٹ کے نام پر ان مردوں کو بھی بدنام کیا جاتا ہے تو شاید ایسی حرکتوں میں موجود نہیں ہوتے میں آپ سے پھر عرض کروں گا کہ کہیں بھی اگر آپ کو ایسی حرکت ہوتے ہوئے نظر آتی ہے تو آپ کے سامنے یہ ویڈیو بنا کے ضرور بھیجیں میری کوشش یہ ہوگی کہ بے نکاب کیا جائے اس پرابلم کو اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی سولوشن نکالنے کی کوشش کریں اب تھرکی بن کئی کیا سولوشن نکل سکتا ہے یہ تو آپ بہتر جانتے ہوں گے مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ اس کا حل کیا نکل سکتا ہے یقین مانے بہت سارے لوگ یہ اپیسوڈ دیکھنے کے بعد کہیں گے وکار زکا آپ بھی تو لڑکیوں کے ساتھ نظر آتے ہیں تو دیکھیں کسی کے ساتھ نظر آنے میں کسی گیٹ ٹوگیدر میں جانے سے یا کسی کھڑی بھی لڑکی کو چھیڑنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے تو پلیز آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ لڑکیوں کو تنگ نہ کریں اور لڑکیوں سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ بھی خدا کے واسطے ایسی حرکت نہ کیا کریں کہ پوری کلاس میں جیسے گھستے ہیں تو سب کو بھائی بول دینا دو کو بولنا ٹھیک ہے حامد کیسے ہو ٹھیک تھاکو خیریت سے ہے اس میں بڑا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ جن کو بھائی بول دیا ہے پھر وہ سوچتے ہیں ہم میں ایسی کیا کمی ہے جو اس میں زیادتی ہے جس کی وصیح آپ اس کے پاس جا رہی ہیں تو پلیز اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ کسی کو آپ ایسے بھائی بول رہی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی آپ کو بہن کی نظر سے دیکھ رہا ہوں آپ کا سگا بھائی ہی آپ کا بھائی ہوتا ہے مو بولا بھائی کوئی بھائی نہیں ہوتا کسی کو آپ ایسی بات ہی نہ کریں کوئی ایسی حرکت شروع ہی نہ کریں جہاں سے اس کو یہ موقع ملے کہ بعد میں وہ یہ کہہ دیکھے تم نے تو بات شروع کی تھی نا تم نے نظریں ایسی دکھائی تھی اور تمام مردوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اپنی نظریں نیچے رکھیں اگر آپ میریٹ ہیں کل کو خدا نہ خاصتہ آپ کی بیوی کا کسی سے اسی طرح چکر چل جائے یا آپ کی بیوی کو کوئی ایسی آفر مارے تو کیسا لگے گا آپ کو زیادہ ایموشنز ہو گیا اثر مجھے پتہ آپ پر نہیں ہونے والا آپ تھرکی ایسی ہی رہیں گے ہمیشہ اور تھرکپن جاری رکھیں گے اور اسی طرح بھائی جان آ کے آپ کو بے نگاپ کرتا رہے گا اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے